السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیادے سے ہوں گے اور آپ کے والدین بھی خیادے سے ہوں گے صحت و ایمان کی بہتنی حالت میں ہوگے پیارے بچوں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں پیارے بچوں ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتے ہیں تو ہمارا کام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ جو بھی کام شروع کریں چاہے آپ اپنا ہوم ورک سٹارٹ کریں یا آج کل پیپر آپ کی چل رہے ہیں تو آپ پیپر سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور کوئی بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھیں اس اچھی بات کے ساتھ ہم آج کے پیپر سولونگ کا آواز کرتے ہیں آج ہم کھٹو کا پیپر سول کریں گے اور اس میں ضرورت جوابات کی نشان دہی کریں اس میں دیکھیں آپ کے پاس بے پلاس ہیکی بانی ہے تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو کیا ورڈ بنے گا اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے جیسے فرسٹ آپ کا اپشن علیف ہے بے ہے جیم ہے تو بے کی یہ شکل ہے اور یہ ہیکی بانی کی تو بے اور ہیکی بانی ملکے بہ بنے گا تو علیف is a right option آپ اس پہ ٹک کریں اوکے سٹوڈنٹس نیکس دیکھیں جیم اور ہیکی بانی کو ملا کے آپ کے پاس جو ورڈ بنے گا اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے چھ علیف آپ کا option چھ ہے بے ہے جھ جیم ہے ڈ تو اس میں چیک جیم کے اندر کتنے ڈوٹ ہوتے ہیں ایک تو یہاں پہ نیچے اس کے نیچے تین ہیں یہاں پہ ایک ہے اور یہ ڈال ہے تو آپ کا جو right option ہے جیم ہیکی بانی جھ ہوگا تو آپ اس کے بے کے اوپر ٹک کریں آپ کا نیکسٹ option ہے آپ کا نیکسٹ MCQ ہے درد زیل الفاظ خاؤ پلاس ٹا کو جوڑ کر بننے والے الفاظ کی نشاندھی کریں تو اس میں علیف آپ کا option ہے گھوڑا گھوڑا بے ہے گھاس گھاس اور جیم ہے خاؤ ٹا خوٹا تو آپ کا اپنے question میں دیکھیں خاؤ ٹا خوٹا کہاں لکھا ہوگا ہے یہ جیم پہ لکھا ہوگا ہے تو آپ کا option جو right ہے وہ جیم ہوگا next دیکھیں fourth MCQ بھ سے بننے والے بھاری الفاظ والی تصویر کی نشاندھی کریں تو بھ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر آپ نے آپ کو سمجھ آ دے گی کہ اس میں right option کیا ہے یہ picture بنی ہوئی ہے یہ آپ کا ترازو بنا ہوا ہے اس میں ہم چیزیں تولتے ہیں تو یہاں پہ بھاری اس کو بی کنسیڈر کر سکتے ہیں جب ہم اس میں چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ ترازو بھاری ہو جاتا ہے next جیم میں دیکھیں یہ ہے billی تو آپ انہوں نے کہا ہے بھاری سے بنائے تو aloo ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں چیزیں ڈالیں تو یہ ترازو next دیکھیں mcq نمبر 5 ہے جھ سے بننے والی چیز کی نشاندھی کریں ٹھیک ہے next میں آپ پڑھ کے سناتی ہوں یہ ہے دھاگا alif option پہ بی پہ دیکھیں ہے جھاڑو اور جیم پہ دیکھیں ہے چھتری تو آپ دھاگا میں بھی جھ نہیں آرہا یہ ساونڈ نہیں آرہی جھاڑ جھاڑو دانے ڈالو تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دانے ڈالنے ٹھیک ہے alif میں دیکھیں یہ ہے شیر بنا ہوا ٹھیک ہے اور بے میں دیکھیں یہ ہے بندر جھیم پہ دیکھیں یہ ہے توتا تو میرے ڈیش کو دانے ڈالو میرے نہ شیر کو ڈالو نہ بندر کو تو تو جھیم جو ہے وہ right option ہے میرے توتے کو دانے ڈالو تو آپ جھیم پہ ٹک کریں next ہے seven آپ کا mcq ہے شیر کہاں رہتا ہے alif option ہے دیکھیں گھر بے ہے آپ کے جو ڈوگ ہوس ہوتا ہے جہاں پہ ڈوگ رہتا ہے وہ جھیم پہ دیکھیں کہ یہ ہے گھر بنا ہو ہے تو نہ وہ گھر میں رہتا ہے نہ وہ ڈوگ ہوس میں رہتا ہے گھر میں جیم is a right option یہاں پہ آپ click کریں next eight mcq دیکھیں ڈیش janvary سے حاصل ہوتی ہے اس میں alif option ہے zebra بے ہے بھی جیم ہے گھوڑا تو ہمیں کس سے حاصل ہوتی ہے بیڑ سے بے is a right option اس کو ٹک کریں next دیکھیں nine آپ mcq ہے تالہ ڈیش سے کھولا جاتا ہے تو alif option میں ہے چابی بے میں ہے چاکو جیم میں ہے کینچی تو اس میں دیکھیں تالہ کس سے کھولا جاتا ہے چابی سے کھولا جاتا ہے تو alif آپ کا option ہے تو آپ اس کو ٹک کریں امید ہے کہ آپ کو پیپر سالونگ کی سمجھ آگئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جزا اللہ خیر